بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ویلکم بیک ٹو نورس کی چین ڈیلی لائف بلوگ میں ہوں عمرانہ عمرانہ کے بلوگ میں آپ سبھی کا ویلکم ہے اور میرے وائٹی فیملی اور جتنے بھی میرے سسکرائبر ہیں ویورس ہیں اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں سبھی کو رمضان کا تیسرا زمان مبارک ہو ہج میں آپ سے آلو کی دو ایسی ریسیپی سیئر کروں گی جو آپ اس ویڈیو کو ایک بار دیکھ لیں گے تو یہ ریسیپی ایک بار نہیں دو بار نہیں بار بار بنانا چاہیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے چار آلو لے لیا ہے میڈیم سائج کا اس ریسیپی کیلئے بڑے بڑے سائج کے جو آلو آتے ہیں وہ زیادہ اچھا رہتا ہے پر میرے پاس یہی میڈیم سائج کے آلو ایبلیبل تھے تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے اور یہ جو میں اس کا چھلکہ نکالی ہوں اس کو فیکنا نہیں ہے اور یہ ویڈیو ایک بار دیکھ لیں گے تو آلو کا چھلکہ کبھی فیکنا پسند نہیں کریں گے تو یہاں پہ میں نے چھلکہ کو سائج کر دیا ہے آلو جو چھلکے نکالی تھی اس کے چاروں طرف اس طرح سے کٹ کر کے نکال دیا ہے اور آلو کو سکوائر سیپ میں بنا لینا ہے زیادہ بڑے رہیں گے تو دو پیسز کر دینا ہے زیادہ اسے بڑے رہیں گے تو تین پیسز کر دینا ہے اور یہ آلو نکلے ہیں اس کو فیکنا نہیں ہے اس کا بھی میں ریسیپی بتاؤں گی نیکسٹ والے ولاغ میں تو یہاں میں دو اسٹک لے لی ہوں دو اسٹک آلو کے دونوں سائیڈ بے رکھی ہوں اور اس طرح سے آلو کو کٹنگ کرنا ہے یہ جو چھوڑی ہم لوگ دیس سے کٹنگ کر رہے ہیں وہ چھوڑی دونوں اسٹک پہ آنا چاہیے آلو کے آر پارڈ نہیں ہونا چاہیے دونوں اسٹک پہ ہی کٹنا چاہیے مطلب یہاں پہ کہ ہم لوگوں کا جو چھوڑی ہے وہ چھوڑی چھوڑ کو بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا چاہیے اسٹک کو ٹچ کرنا چاہیے آلو کی میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لی یہ سیدھے میں اب اس کو پلٹ کر آلو کو پلٹ کر تھوڑا سا تیرچھا کر کے اس کو کٹنگ کریں گے تب ہی ہمارا جالیدار آلو بنے گا تو اس طرح سے پورے آلو کو دم آرام آرام سے کٹ کر لینا ہے اور سیم پروسس ہے کہ آپ کو اسٹک کو ٹچ کرنا چھوڑی اور چھوڑی چھوڑ کو بلکل نہیں دیکھیں کتنے اچھے یہ آلو کے ڈیزائن بن گئے ہیں نیٹ والے تو اس طرح سے ساری کٹنگ کر کر کے پانی میں ڈالتے جانا ہے اور اس طرح سے ڈیزائن بڑکرار رہے اس کے لیے جو ہے ایسے ڈالیں گے تیل میں تو ڈیزائن بلکل بھی نہیں بنے گا اس طرح سے جو ہے اسٹک لیں گے اور اس طرح سے آرام آرام سے آلو کے بیچو بیچ ہوتے ہوئے اس طرح سے اندر ڈال دینا جس طرح سے ہماری آس کریم ہوتی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں بنا لینا ہے اور ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو ڈیزائن کا سیپ دے دینا ہے اس طرح سے تو بہت آرام آرام سے کرنا ہے نہیں تو ہمارے آلو یہاں پہ جو نیٹ والے ہیں وہ تھوڑا بگڑنے کا ڈر رہتا ہے میرا ایک دو ہی بگڑا تھا فرسٹ ٹائم میں بنائی ہوں نہیں تو سارے پرفیکٹ بنیں تو نیٹ والے آلو بنا کے میں نے یہاں پہ سائٹ کر دیا ہے اور یہ جو چھلکا جو میں رکھی تھی تو چھلکا کو سب سے پہلے پانی میں نمک دی تھی دو چمچ اس میں کر کے آدھا گھنٹا کے لیے چھوڑ دی تھی کہ چھلکے سارے سوفٹ ہو جائے ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ چھلکا سارے پانی میں ہے نمک والے پانی میں ایک چھلکا یہاں پہ میں اٹھا کے راؤنڈ راؤنڈ سیپ کر کے اور اس طرح فلاور کا سکل دیتے ہوئے توتھپک کی مدد سے سیکیور کر لی میں دوسرا آپ کو ایک بار اور دیکھا رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے راؤنڈ سیپ کر کے جہاں لاشٹ بچے گا چھلکا اس میں توتھپک لگا کے اس طرح سے فلاور کا سکل دے دینا ہے تو یہاں پہ میرے سارے چھلکے والے بھی سنیکس بن گئے ہیں اب اس کو فرائی کیسے کرنا ہے اس کے لیے یہاں پہ ہم لوگ اسپیسل والا گھول بنائیں گے جس کے لیے یہاں پہ میں نے تین چمچ میدہ لیا ہے دو چمچ کارن فلاڈ لیا ہے یہ جو ٹیبل سپون آتا ہے اسی سے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ سالٹ ہاف ٹی سپون جر ریڈ شیلی پورڈر ہاف ٹی سپون کالی مرچ پورڈر اس کے بعد یہاں پہ میں نے ہاف کپ پانی لے کر اس کا پتلا سا گھول بنا لیا ہے اب اس گھول کو اسی طرح آپ رکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ لوگ اچھا آنے کے لیے گرین کلر کا فوڈ کلر یوز کی ہوں اس طرح سے پتلا گھول بنا لینا ہے اور اس گھول کو پندرہ منٹر ریسٹ دینے کے بعد ہی اس کا کام کرنا ہے تو اس طرح سے میں نے اوئل کو چرہا دیا ہے اور ہمارا تیل یہاں پہ میڈیم ہوت ہے زیادہ گرم نہیں ہے اس کے بعد آلو کا ایک نیٹ والا سٹیک اٹھائیں گے اس گھول میں ڈیپ کریں گے اور تھوڑا سا جھار لیں گے کہ ایکسٹرا گھول نکل جائے اور اس طرح سے جو اوئل میں ڈال دیں گے ون بائی ون کر کے جتنے ایک ٹائم میں آ سکے اس کراہی میں ہمارا ایک ٹائم میں یہاں پہ چار جو سنیکس جو ہے فرائی ہو رہے ہیں تو اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ فرائی کرنا ہے تو بہت ہی کرارے بنیں گے اور یہاں پہ ایک سائٹ ہو گیا تھا تو میں اس کا سائٹ چینج کر رہی ہوں کلر ابھی بھی نہیں آیا ہے تو اس کو کلر آنے تک پکنے دینا ہے اور دھیرے دھیرے پکے گا تو کون فلار ہے اور اس میں میدہ ہے تو بہت ہی کرارے بنیں گے یہ آلو کینیٹ والے اس نیکس خاص کر بچے کو بہت پسند آنے والا ہے اور یہ نہیں کہ ہم اس کو رمضان میں ہی فرائی کر کے کھائیں بچے کو لنچ وک سٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں آپ کے گھر گیشٹ آ رہے ہیں تو اس طرح سے بنا کے دیں گے تو لوگ وائز بھی اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بھی یمی ہے تو گیشٹ بھی خوش ہو جائیں گے اس کو کھا کر آپ کے کوئی فرنڈ جو ویجیٹیرین ہے اور آفتار دعوت کر رہے ہیں تو اس طرح سے سٹارٹرز جرور رکھے گا یہ ریسپی تو وہ آپ سے ریسپی پوچھتے ہی رہ جائیں گے یہ کیسے بنا ہے جروری نہیں ویجیٹیرین نون ویجیٹیرین کو بھی بہت پسند آنے والا ہے اس طرح کا سنیکس اور بچے تو بہت مجھے سے کھائیں گے ایک اسٹیک اٹھائیں گے لولی پاپ کی طرح یہ سنیکس کھائیں گے بڑے مجھے سے یہاں پہ یہ چھلکا والا بھی اس نیکس فرائی ہو رہا ہے اس کو بھی لوڈ ٹو میڈیم فلیم پہ فرائی کریں گے یہاں تک میری ویڈیو پہ آپ آ گئے ہیں یہاں تک میری ویڈیو واج کر لیے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کیے بینہ مجھ جائیے گا چینل پہ پہلی بارے تو چینل کو سسکرائب کر لیجے بیل آئیکن پریس کر لیجے کہ میری نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو فورا نہیں ملے گی اور اس طرح سے آپ کو لو بجٹ یمی یمی ریسپی آپ کو ملتے رہے گی ٹائم ٹو ٹائم اگر آپ کو اس طرح سے اوئل میں فرائی کیا ہوا اس نیکس نہیں پسند ہے تو آپ اسی کو سیم پروسس سے بنا کر اور اوئل ہلکا سا سپری کر کے آپ کے پاس ائر فرائیر ہے تو اس میں بھی بنا سکتے ہیں اس میں بھی یمی بنتا ہے پھر اتنا یمی نہیں بنتا ہے جتنا یہ اوئل میں فرائی ہوتا ہے ہم لوگ بھائی دیسی لوگ ہیں اور دیسی لوگ کو اس طرح سے فرائی کیا ہوا ہی اچھا لگتا ہے زیادہ تو آج کا ویڈیو یہیں پہ کرتی ہوں I hope آپ لوگو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو پھر سے بول رہی ہوں جلدی سے like, share and subscribe thank you for watching اللہ آفیر بھائی